قدیم شہر ملتان کی ڈھکی چڑھیں تو ایک عظیم و شان دلکش عمارت آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے یہ چودمی صدی کے مشہور پنچابی صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن عالم کا مقبرہ ہے یہ ملتان شہر کی پہچان بن چکا ہے یہاں سالانہ لاکھوں لوگ دنیا کے طولوار سے آتے ہیں شاہ رکن عالم کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور اس آلی شان عمارت کو حیران ہو کر دیکھتے ہیں مقبرہ شاہ رکن عالم انڈین سب کانٹیننٹ میں خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ حسین و جمیل عمارت تیرہ سو بیس سے تیرہ سو چوبیس کے دوران غیاسو دین تغلق نے تعمیر کروائی تھی یہ درگاہ تغلق فن تعمیر کی آلامی سال ہے غیاسو دین تغلق نے یہ مقبرہ تب تعمیر کروایا تھا جب وہ دپالپور کے گورنر تھے شاید ان کے مند میں یہ تھا کہ وہ اپنے لئے ایک شاندار مقبرہ بنائے بعد میں انہوں نے شاہ رکن عالم کے گدی نشینوں کو یہ عمارت توفے میں دے دی حضرت شاہ رکن عالم کو پہلے حضرت بہاودین ذکریہ کی درگاہ میں ہی سپردے خاک کیا گیا تھا بعد میں ان کی میت کو اس مقبرے میں منتقل کیا گیا درگاہ کے اندر حضرت شاہ رکن عالم کے ساتھ بہتر قبریں اور موجود ہیں مقبرے کی گمبد کا شمار دنیا کے بڑے گمبدوں میں ہوتا ہے شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کا یہ آلی شان مقبرہ نہ صرف ملتان کی شان و شوکر میں اضافہ کرتا ہے بلکہ یہ دنیا بھر کی خوبصورت مزاروں میں شمار کیا جاتا ہے یہ شاہنا مقبرہ ہر آنے والے کو حیران کرتا ہے اس کی خوبصورتی اور دلکشی دیکھنے والوں کے دل میں اتر جاتی ہے اور پھر ہمیشہ دل میں یاد بن کر زندہ رہتی ہے سنتالی سے قبل درگاہ پر آنے والے ہندووں اور سکھوں کے دل میں بھی اس کی یاد ضرور رہتی ہوگی موسیقی